مجھے یاد ہے بچپن میں جب کبھی ہمیں رات میں نین نہیں آتی تھی تو ہم اٹھ کر امی جان کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور انہیں نین سے بیدار کر کے کہا کرتے تھے امی مجھے نین نہیں آ رہی امی فوراں نین سے بیدار ہو کر پوچھتی کیوں بیٹا کیا ہوا تب یہ تو ٹھیک ہے نا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرتی پیٹ میں درد تو نہیں نا اور تسلی کر لینے کے بعد اکثر اپنے پاس سلا لیا کرتی یا جب تک ہم چاہتے ہمارے پاس بیٹھتی پھر ہم بڑے ہو گئے اور رات کو بے سودھ ہو کر بے فکری کی نیند سونے لگے اور امی بوڑھی ہو گئی انہیں اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی اول تو ماں اپنے بچے کے آرام میں مخل نہیں ہوتی مگر اگر کبھی وہ یہ غلطی کر ہی دے تو عموماً بچے ماں کو انٹی ڈپریشن یا نیند کی گولی کھا کر سونے کی تلقین کرتے ہیں یا اگر وہ بیمار ہوں تو روٹین کی دوائیں وغیرہ لینے کی ہدایت کر دیتے ہیں دراصل بچپن میں اور بڑھا ہاپے میں کافی مماثلت ہے دونوں عمروں میں کسی انجانی بات پر دل مسترب ہو جاتا ہے مگر خوشنصیب بچوں کا یہ استراب ان کی ماں اپنے ہاتھوں کے لمز سے ہی دور کر دیتی ہیں اکثر کسی بات پر روتے ہوئے بچے کا سر جب ماں اپنی گود میں رکھ کر ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلایا کرتی ہے تو ایک دم بچہ سکون پا جاتا ہے شاید ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمیشہ بیچینی کا علاج گولیاں اور دوائیں نہیں ہوتی کبھی کبھی ماں کو بھی ہمارے ہاتھوں کے لمز درکار ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے ناتواں جسم ہمارے مضبوط ہاتھوں سے آرام کے متلاشی ہوتے ہیں سوچئے ہم میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کیا آیا وہ پرسکون نیند سو رہے ہیں یا بڑھاپے کی ویران راتوں میں اپنے بچپن کو اور اپنی ماں کے ہاتھوں کے لمز کو یاد کر رہے ہیں موسیقی